زندہ ہے بی بی 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 قاضی سلطان محمود صاحب رشید میر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس ایف بی وائیو مینورٹیز لیور خواتین اور جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر یہاں بیٹھے ہیں جی اے بھٹو میں ایک چیز سب سے پہلے میں خراج تحصیم پیش کروں گی جس طرح سے عمر فیدہ پر آچھا نے آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کا سر فکر سے بلند کر دیا ہے کہ اس نے پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو وہ ایس ایف تھی جو شہید افتار علی بھٹو اور بین ازیر بھٹو شہید نے دی تھی ان کو سٹیج پر بٹھا کے خود سامنے بٹھا کے بیٹھ کے ایک روایت قائم کی ہے اور میں اس کے لیے عمر فیدہ پر آچھا کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور میں اس وقت آزان کا وقت ہے میں دعا کرتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں جہاں پر بھی قیادت موجود ہے پورے پاکستان میں اللہ تعالی ان کو یہ طریقہ کار یہ روایت اور یہ روایت اپنانے کی توفیق اتا فرمائے جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وجود کا تیس تاریخ کو صرف پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں نہیں آئی تیس نومبر کو ہر مزدور کو آواز ملی ہر مزدور کو اپنے لیے کہسان کو ہاری کو اپنے لیے آواز بلند کرنے کا ایک راستہ نظر آیا یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کا دن تھا چاروں سوپوں کو اگئیوں کی طرح مضبوط کرنے کا دن تھا پورے چاروں سوپوں کو آزاد کشمیر کو اور اس وقت کے ناظرین ایریا جو کہ آج کلگت بلکستان ہے ان کو اگٹھا کرنے کا ماں کے عوام کو خوشحال کرنے کا وہاں کے عوام کو عزت نفس دینے کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا دن تھا اور آج بھی وہی میراس آج بھی وہی میراس جس کی اصل وارث شہید کار علی بھٹو اور مطرمہ بے نظیر بھٹو شہید ان کی اس مشن کو آگے صدر پاکستان جناب آس ولی زرداری سام لے کر چل رہے ہیں اور ہم ان کے ورکرز ہیں جیسے آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ہم ماصم علی زرداری کو پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل جانشیل مانتے ہیں اصل جانشیل مانتے ہیں جہاں تک تعلق ہے آج روٹی کپڑا مقام اور ان مسائل کو حل کرنے کا میں اس طرف آنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گی کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹ جائیں کیونکہ وہ پیچھے میرے بھائیں اور بھائی نہیں سل پاکستان پیپلز پارٹی میں فرق ہے یہ وہ چہرے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آج سے نہیں شہید سلکار علی بھٹو کے دور سے ہے کچھ مطرمہ بے نزیر بھٹو کے دور سے ہیں اور وہ چلتے آ رہے ہیں ان کی قربانیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں یہ لیارکت بات وہی جگہ ہے جہاں پر آپ زیادہ ترچے رہیے وہی نظر آئیں گے جو مطرمہ بی بی شہید کے ساتھ آخری دن بھی کھڑے تھے اور مطرمہ بی بی شہید ان کو کبھی مایوس نہیں کروگے ان کے لیے کام کروگے الحمدللہ آج شام کے وقت جی کہنے پہ میں سرخرو ہوں نہ صرف عمام کے سامنے مطرمہ بی بی شہید کی روحوں کے سامنے میں یہ کہنے پہ اپنے آپ کو سرخرو سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ بی بی شہید نے جو وعدے کیے ذرفکار علی بھٹو شہید نے جو وعدہ عوام سے ایک بات میں ضرور کہتی چلوں یہاں پر میرے بہنوں اور بھائیوں کچھ لوگ اقباری سیاست اقباری بیانات کی سیاست کرتے ہیں میں ان لوگوں کو پیغان دینا چاہتی ہوں کہ محبے وطن پاکستانی وہ ہے جو کہ پاکستان کے لیے سیاست کرے پاکستان کے عوام کے لیے سیاست کرے کیونکہ سیاست این عبادت ہے ایک جذبہ ہے اس کو اقباری بیانات کے لیے سیاسی طور پر اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہیں پر یہ کہا جاتا ہے میں آخر میں یہ کہتی چلوں کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے سستی روٹی شروع کر دی کہیں پر خور سپورٹ پروگرام شروع ہو گیا کسی نے کچھ اور بات کرنی شروع کر دی میں ہم سے یہ کہتی ہوں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہو دی ہے کما چلا حض کی جال اور اپنی جال بھول گیا نہیں آپ کو عوام کے لیے اگر کام کندر ہے تو عوام کے سامنے جواب دے بھی ہونا پڑے گا اور ہم عوام کے سامنے بھی جواب دے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ خدا سیز کے دن میں آپ سے بی بی شہید کا کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر رہی ہوں کہ راول پنڈی میں کیا پورے پاکستان میں گروت کا سروے کرنے والی ٹیم میں گھر گھر پر فون چکی ہیں اور عزت نفس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے گھر کے دروازے کی اوپر کھر پر ان کے اپنے پاؤں پر کھڑی کرنے کے لئے ان کو مدد دی جائے راول پنڈی شہر میگری ٹی میں اس وقت پہنچ چکی ہے اور میں پارٹی کے کارکنوں سے کہوں گی بڑھ چڑھ کر مطرمہ بین نظیر خونٹو شہید کے اس پروگرام بین نظیر ہم عملی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور عملی سیاست کیا ہے کہ عوام کھر تا خود کا حق دینا اور ان تک حق پہنچ جانا ہے میں آخر میں آج سب کو یوم تس لیس کے دن پر دوبارہ مبارک بات پیش کرتی ہوں اور میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ملک میں غربت کے خاتم کے جس طرح سے خواتین کو سپورٹ کرنے کے جس طرح سے خواتین کو آگے لے کے آرہے ہیں انشاءاللہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یہ پائنس سال پھولے کرے گی انشاءاللہ پھولے کرے گی اور پھر ہم عوام کے پاس جائیں گے تو اس کا جواب آپ لوگ دیں گے کہ کیا ہم نے عوام کا حق عدا کیا ہے کہ جو وعدہ شہید بی بی اور شہید بابا نے کیا تھا وہ وعدہ ہم نے پورا کر دیا ہے اور ہم عوام میں کام کر کے ان کے پاس جائیں گے بجائے اس کے کہ ہم کام کیے بغیر ناروں پر سیاست کریں میں آخر میں ایک ڈالہ لگاتی ہوں جی اے پھٹو جی اے پاکستان جی پلس پارٹی جی اے پی 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 پرکر پاکستان جی پلس پارٹی زندہ بار